بسم اللہ الرحمن الرحیم شبہ ظلمت مٹانے کو محمد مصطفی آئے شبہ ظلمت مٹانے کو محمد مصطفی آئے چراغ حق جلانے کو محمد مصطفی آئے سدادی وقال اسعاد اکرام مہمان کرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم آج میری تقریر کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولیم اخلاق و قدار جنبے والا جب عرب و عجم کی دھرتی جہالت عبد پرستی اور ظلم و جفاق کا مرکز بن چکی تھی اہلیہ نے عرب و عجم میں ہر ظلم پنپ رہا تھا ایسے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے آپ نے عرب و عجم کی تاریخی جہالت کو ختم کر کے علم دانی سے زوبشان کر دیا میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلیم بنا کر بھیجا گیا اب صفح کی مقام پر اپنے اصحاب کو دین اسلام کا درس دیتے تھے ان کے فیض یافتہ شگردوں اور اصحاب نے عرب و عجم کی کایا پلٹ دی جہاں بے وعدہ میرے محمد کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب حمیدہ سے اہلِ عرب و عجم کو اخلاقی اقدار کی حامل امت بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ حسنہ سے لوگ مشرف با اسلام ہو جاتے تھے گشری والی بڑھیا کا قصہ ہو یا بیمار بڑھیا کی تیمارداری بدو کی کہانی ہو یا بے لباس یتیم بچے کا واقعہ الغرز میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے دشمنوں کو اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا صاحبِ صادر وقت کی ضرورت ہے اخلاقی پستی کے شکار معاشرے کو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت متحرہ پر عمل کر کے اعلیٰ اقدار کا حامل معاشرہ بنا سکتے ہیں ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو ملیں گے مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا و السلام